جنبی بنجانہ گیس لوڈ شیڈنگ بن گئی وبانے چاند تاجے برادری اور گھلے روی صرفین شدید مشکلات کا شکر امور خانہ داری سے گھر کے نظام بھی شدید متاثر خشاب کے خاتین لوڈ شیڈنگ کے خلاف سٹھکوں پر نکل آئی بلپن اٹھائے حکام بالا سے گیس پر آہم کرنے کا مطالبہ مظفرگر اور رحیم جرخان کے شہری بھی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف فٹ پڑ چاہے گیس ہو چاہے بجلی ہو مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے لپی جی ہو یا سوئی گیس ہو لکڑیوں پر کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ لپی جی ہماری قوت خرید سے باہر ہے پانچ چھ سو روی دیاری کمانے والے اب مجھے بتائیں کہ ہم کس چیز کو رینج کریں لکڑی تو ویسے بھی بہت مہنگی ہے اور گیس بھی رینج سے باہر ہو چکی ہے گیس لوڈ ٹریڈنگ ویگن پریشر نے شہریوں کا کر دیا برا حال مہنگائی ایل پی جی کے باب لکڑیوں کا قیمت میں بھی ہو شباہ اضافہ ہو گیا تو ٹیل اور تندور مالکان گیس کے بلائے لکڑیاں جلانے لگے شہریوں کا کہنا ہے کہ لکڑی جلانے کی وجہ سے اس موقع کے مسائل بڑھنے کا خدشہ بھی بڑھ چکا ہے منافع میں اضافہ نہ کرنے پر پیٹرول مہنگا بھی ہو جائے گا مول بھی پیٹرول ڈیلرز اسوسیشن کا پچیس نیومبر سے ہر طاقہ اعلان جب بھی بلجام سمیت ملک بھر کے تمام شہروں میں پیٹرول فرمز کم جائیں گے نئی آنے والی مصیبت میں شہریوں کو پریشانی میں مختلع کر دیا حکومہ کا تو کوئی فرق نہیں بڑھا وہ پاس کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی پولیسی ہو تو وہ کام کرے دیکھیں نا ان کا جو منافع ہے وہ تو پہلے ہی فکس ہے اس ریئر تو عوام پہ بڑھا ہے جو ان کا ایک پروفٹ مارجن تھا وہ تو سی اے میں پہلے ہی ان کا کتنا منافع بڑھے گا منافع پہ منافع کمائے جا رہے ہیں یہ گریب عوام کا تو سوچنے دے مہنگائی نے غریب عوام کا جینا معاہل کر دیا بھکے کا دہاری دار طبقہ شدید متاثر ہے حشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں روز باروز اضافی نے مزدوروں کی زندگی پانک کر دی شہریوں کا کہنا ہے کہ دو فکس کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو چکا ہے مہنگائی نے لوہی کی قیمت کو بھی ساتھ میں آسمان پہ پہنچا دیا ایک ہفتہ میں لوہی کی قیمت میں مزید بیس روپے کا اضافہ ہوا مارکٹ میں لوہی کی قیمت دو سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے تعمیراتے مٹریل بھی مہنگا ہوں گیا مہنگائی نے کسان کو کمر توڑ کر رکھتی بدحالی کا شکار کسان فلکٹر کوئی قیمتیں بڑھنے پہ پریشان دیرا غازی خان نے فلکٹر اثر قیمت سے ایساق پہ فرد ہونے لگے دو سال کے دوران قیمتوں میں چار سے چھ لاکھ روپے تک آئیز آتا ہوا طوفان مہنگائی سے وسیب کے ادام غریب سے غریب پر ہو گئے رہی ویرخہ میں بانی وسیب اتحاد پاکستان ودیرا شکف حسین سانکھی کی گفتگو بولے تمام اشیاء ضروریہ کی قیمت آسمان پہ پہنچکی ہیں تبدیلی سرکار نے وعدہ تو بڑے کیا مگر وفا نہ ہو سکے حکومت آبام کو رلیف دینے کے لیے ناکام ہے بڑتی مہنگائی پہ کاروباری طبقہ پریشانیوں کا حال ہے آئی روز بجلی مہنگی سے مہنگی کاروبار ختم ہو کر رہ کے تاجر شیخ تنویل نے کہا کہ کرونا سے پہلے ہی کاروبار کو دھچکا تھا رہی صحیح کفے مہنگائی نے پوری کر دی تاجروں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالب پانچ روپے والا بجلی کا یونٹ بیس روپے کا ہو گیا چینین پاکستان کی سامتہا چودری محمد انور کی ملطان نے برش کامپٹنس تچیس نیومبر کو میپ کو آفس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا خات کی قیمتیں کم نہ ہونے پر گندم بہران کا اندیا بھی دی دیا بلیک میں خات پر روک کرنے والے ہو جائیں ہوشیار رحیم بیار خان انتظامیہ کا خات واپیا کے خلاف شکن جاتایا اسسسٹن کمیشنر آفس میں کنٹرول ریم بنا دیا گیا کسان چوبیس کھنٹے کنٹرول ریم میں شکایات اندرج کرا سکتے ہیں خات زخیرہ کرنے والے عوام اور کسانوں کے دشمن ہیں کہہ روڑ پکا میں زلین تظامیہ کی کاروائی خات زخیرہ کرنے پر ایک ادام اور دو دکان سیل گیارہ سو بوری ڈی اپی اور پام سو بوری سونہ یوریا پرامہ ڈیلرز کو تیز ہزار جبان یکسان نظام تعلیم کا خواب پھر چکنا چور سنگل نیشنل کارکلم پر حکومت کا جوٹر سکولوں میں نصاب کی دو قصہ مطارف کرانے کا فضلہ یکسان نصاب کے علاوہ نصاب پرہانے والے سکولوں کو کا درجہ میں لے گا ایک سزار شاہوں کے حامل سکولز کو پورے ملک کے لیے ایک ہی این او سی درکار ہوگا دنیا کی ٹاپ پچاس یونیورسٹیز میں پی ایس ڈی پنجاب حکومت کرائے کی ایڈیوکیشنل انڈورمنٹ فرنٹ کا ایسا نقام پاہلینی کریئر میں اس ساتھ کی سب سے کم نمبر نام لینے کی شرط آئیس دو خاص پر جمع کرانے کی آخری تاریخ اکر تس مہار سے ہزار بائیس مقرر دو لاکھ روپے سے کم آمدن اکنے والے والدین کے پچے سکولنشپ کیلئے اہل کرا زابطہ چاری چینیبی بنجاب کی خستہ ہائت سڑکوں کی سنی گئی جاو جا پڑھے گرہ اور دھول مٹی سے بھری سڑکوں کی ہوگی تعمیر و برامت بنجاب حکومت نے چودہ عرب سے زائد کے فرنٹس کی منظوری دے دی دو سو چھیاسی کلومیٹر طویل مزفرگر تعمیہ والی اور بلکسر روپ آنے گا این ایچ اے نیٹ انڈر طلب کر لیا بہاوپر سیکیٹریو بلڈنگ کی تعمیر کیلئے راہیں ہونے لگی ہموار کانسکٹرز کی پری کوالیفیکیشن کا محلہ مکمل ایڈیشنل سیکیٹری آئی ایم سی کیپٹرن رسوان قدیر کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کی تعمیر سے دو عرب پچیس کروڑوں پر لاغت آئے گی خواہشمند کانٹریکٹرز سے آج دسمبر تک تو خواست ہے بیڑا گزخان میں دل کے مریضوں کا اعلاج ہوگا آپ ممکن سردار خطر محمد خان بلکار انسٹیٹیوٹ آف کاریولوجی چھ مہ میں فنکشنل کرنے کی نمی سنا دی گئے ڈپٹر کمیشنرز اشان جعبید شہر پر کنال پر محیط منصوبے کا جازہ لیا کہتے ہیں دل کے اسپتال سے قریبی علاقوں کو بھی سہولت میں اثر ہوگی ملدان سوشل ویلک فیر منشیہ بحالی سنٹر کی ریموٹلنگ کے لیے عملی اقوامہ کار 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 منصوبے کے لیے سپاٹ کروڑ روپے کے فرنڈ سچاری مبارکی مرمت و تازین اور آشکام روا مہ شروع ٹرننگ ورک شاپ اور مسجد بھی کچھے میں پکے سیکروٹی انتظامات کیے جائیں موشی چوری بیکاری اور اس موقع خلاف مہم پیس کرنے کے حکمات رحیم یارکان نے ایڈیشنل آئی جی جنرلی بنجاز سپر اکمال کی زیادہ تطارت اچلاس ہوا آرکی بہتر شیر اکبر ڈی پی اوز سپر اکمال محمد علی زیان کی شروع کر ایڈیشنل آئی جی کہتے ہیں چھوٹے مقادمات درج سروانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے منشیات و ناجائے دسلحے کے خلاف مہم کہا تک پہنچی ملتان نے تمام تھانوں کے ایسے چوز سے کارکردگی ریپورٹ طلب ایسے ایس پی آپریشنز ملتان شہشتہ ندیم نے تمام تھانوں کے ایسے چوز کو کل بلا دیا ہیلک لائن ون پائیس کی کالز پر کاروائی کا بھی جائے زیادہ جائے گا آلودہ ترین شہروں میں ملتان صبح بھر میں شتے نمبر تھے فیضائی آلودگی کے باعث سام آنکھوں کی سوزش سے شہری بیمار ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی پتابیت پر عمل کرنے کی حیرت سموک کے خاتنے کے لیے لائیہ انتظامی متحار کسسسٹن کمیشنر شیزا رحمان انیکشن مختلف کاروائیوں کے دوران کوئلہ کی بھٹیوں میں پانی ڈال کر بند کر دیا گیا لائیہ مینسپر کمیٹی کی امام جز جس پی شہریوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا لائیہ پارک کو چڑھ گیا سفائی کی افتر صورت حق جھولے بھی توپ پھوڑ کا شکار سیرت افریق کے لیے آنے والے شہری مایو سیدھا شکار ذلعی افترام سے پارک تحالی کا مطالب تین ماہو میں ثابت فرزیر آدم یوسف ازا گلانی کی خوشتامن کی نماز جنازہ آتا کر دی گئی نماز جنازہ میں علی موسیٰ، علی حیدر، حبدالقادر گلانی اور علی قاسم شریک ایم این اے خالد وڑائچ سابق ایم این اے اسدو رحمان فنید شہریوں کی کثیر تعداد میں شریک خانیوال ہرکا پی پی دوستو شہر کے زنین انتخابات سولہ دسمبر کہوں گے سولہ امیدواروں کے ووٹنگ کے لیے 183 پولنگ سٹیشنز بنایا جائیں گے ڈسٹو فریٹرنگ آفیسر نے امیدواروں کے خط میں فہرست جاری کر دی بھرکر زیلہ کانسل نے ٹیکس فری بجٹ کی منظوری دے دی ایک اور ایپ چالیس کروڑ بے آلیس لاکھ تین سو دائمون روپے کا ٹیکس فری بجٹ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا امدن کا تخمینہ اکیاسی کروڑ دارہ لاکھ شراسی ہزار تین سو دائمون روپے لگایا گیا ہے ریجنل یونین آف جنرلسٹ کے وفت کی ممبر سازی مہم کے لیے منجن آباد ترس کلاب آمد منجن آباد ترس کلاب کے ممبران نے ریجنل یونین آف جنرلسٹ میں شمولیت اختیار کر لی جنبی ونجاب کے صدر سے یہ تاہر شاہ کرتے ہیں ہیلت انچورنس صحافی گالونی کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے شہر اولیہ میں کھیلوں کے رنگ بکھرنے لگے انجینرنگ ترس تکنالوجی یونیورسٹی کراس انپور میں سپورٹس کالا کا افتتہ ڈپٹی کمیشنر آمیر کریم اور وائس چانسلر آمیر ایجاز نے ریبن کا آج کا افتتہ کیا ایونٹ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے پناکت ہوں گے اور کرپچن سپارک ملکہ آزم ملکان کے نیچے اور سرکاری سکولوں مابین تقریری مقابلہ چالیس ہزائی سکولوں کے طلبانے تقریری مقابلے ہوئے ہی سوالی